وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے ہیں یعنی اکڑ کر نہیں چلتے اے کاش میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا لَقَدْ أَوَلَّنِي عَنِي الذِّكْرِ کہ اس نے مجھے قرآن سے بلکہ ذکر اللہ سے روک دیا تھا گمراہ کر دیا کچھ لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور اچھے دوست ہوں تو دوستوں کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے لوگ آج جو نکڑ پر ویٹ کر کے مناظرے کر رہے ہیں ڈیویٹ کر رہے ہیں ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے مسلم شریف سے قرآن کا ایک دوسرا نام بھی ہے فرقان اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے کی شروعات یوں فرمائی تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی ملندی ہے پاکی ہے اس ذات کے لئے جس نے فرقان کو اپنے بندے خاص پر اتارا فرقان کیا اتارا یہی قرآن عزیم قرآن کا ایک دوسرا نام ہے فرقان جیسے آپ مشہور سنتے بھی رہتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا اور اس کا نام فرقان اس آیت میں بھی آیا ہے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الحدى والفرقان یعنی اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے کس لئے لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور لوگوں کو فرق کرنے والا حق اور باطل کے درمیان تمیز امتیاز پیدا کرنے والا یہ قرآن ہے اور اس میں ایک آیت ہے اللہ تعالی فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلاناں خلیلا اے کاش میں فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا تو اچھا ہوتا لقد اضلنی عنی ذکری کہ اس نے مجھے قرآن سے بلکہ ذکر اللہ سے روک دیا تھا گمراہ کر دیا کچھ لوگ صرف دوستوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے اور اچھے دوست ہوں تو دوستوں کی وجہ سے جنت میں بھی جائیں گے صحبتِ صالح ترہ صالح کنت صحبتِ طالع ترہ طالع کنت فارسی میں مشہور ہے اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اچھوں کی صحبت ایسے ہے جیسے کوئی اتر کی دکان میں گیا اور آیا اگرچہ اتر نہ لگایا ہو لیکن اس کے جسم میں خوشبو آنے لگ جاتی ہے دکان پہ جا کر آنے سے ہی اچھے کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد اس کے اخلاق کا اثر آئی جاتا ہے اور برے کی صحبت کے مطالق حدیث پاک میں ہے ایسے ہی ہے جیسے کوئیلے کے کان میں گیا کام نہیں کیا پھر بھی کپڑوں پر کالک لگی جاتی ہے تو اثر ہوئی جاتا ہے اسی لئے اپنی صحبتیں دیکھو میرے عزیزو کس کے ساتھ بیٹھتے ہو کس کے ساتھ اٹھتے ہو کس کے ساتھ چلتے پھرتے ہو کس کے ساتھ تمہارے زندگی کے ایام گزر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان اس کے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے اس کے دوستوں سے ہی اس کی کیٹیگری متعین ہوتی ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسی سے اس کا سٹیٹس بھی معلوم پڑتا ہے اس کا میعار بھی پتا چلتا ہے چوروں کے ساتھ رہتا ہے اگرچہ چوری نہیں کرتا لیکن چوروں میں نام اس کا مل جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا نشا تو نہیں کرتا لیکن جتنے نشیڑی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس کے اندر بھی وہی گرہیں ہیں وہی گن ہیں یعنی جو اس کے دوستوں کے عادات و عطوار ہیں شاید اس کے اندر بھی ہوں گے ہزار تم کہتے رہو کہ میں نہیں کرتا لیکن وہ صحبت تمہاری تمہیں بدنام یہاں جب کرتی ہے تو پھر قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ چیخ رہوں گے چلا رہوں گے یا ویلتا لیتنی لمت تخذ فلانا خلیلا اے کاش میں فلان کی دوستی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ سب سے زیادہ خوشی حضور کی ایک حدیث کی وجہ سے ہوئی ایک حدیث میں نے سنا تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کون سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا المرء معا من احب آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے مجھے بہت خوشی ہوئی پوچھا کیوں کہا اس لئے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور جو حضور سے محبت کرتا ہے خلفاء راشدین سے محبت کرتا ہے اولیاء امت سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور باقی جو پردے پر ناچنے والے مجرہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تمہاری کیٹیگری یہاں پر بھی متعین ہو جاتی ہے بہرحال اللہ تعالیٰ اچھی صحبتیں آتا فرمائے اور ایک اسی سورہ فرقان میں اللہ کے بندوں کی صفات اللہ نے بیان کی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو دھیمے انداز میں چلتے ہیں یعنی آکڑ کر نہیں چلتے رحمان کے بندے ان کی تعریف میں اللہ نے کئی آیتیں نازل فرمائے عباد الرحمان عباد الرحمان ان کی تعریف میں آیتیں آئی ہیں اور پھر دوسری ان کی صفت یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جب جاہل لوگ ان سے بات چیت کرتے ہیں یا وہ جاہلوں سے آمنہ سامنا ان کا ہوتا ہے تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں جاہلوں سے بحث نہیں کرتے کون اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے جاہلوں سے بحث کرنا یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے اسی لئے میرے عزیزو آج جتنا بھی افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے اور جس قدر بھی لوگوں کے درمیان چیمگوئیاں پھیلتی ہیں یہ جاہلوں کی وجہ سے جاہل ایسے اسے مسائل پر بات کرنے آتے ہیں اللہ کی پناہ الامان والحفیظ اسی لئے اللہ والوں کا یہ ہمیشہ سے ترہ امتیاز راہ ہے وہ جہلہ سے جاہلوں سے جب ملاقات کرتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے ہیں آپ بھی اپنی عادت ڈال لیں جو پڑا لکھا نہیں ہے یا جو جس طرح سے جاہل ہے وہ اگر آلہ قسم کی بحث لے کر بیٹھا ہے اور آپ بھی اس سے بحث کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کی بھی کیٹیگری وہی ہے جاہلوں کی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں امام اعمش تھے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں لوگ جو اہل علم تھے وہ آتے تھے اور ان کے پاس سوالات کرتے تھے اور جب جاہل سوال کرتا ہے اگر علم حاصل کرنے کے لئے ہو اور شریعت سے ریلیٹڈ ہو تو اچھا ہے لیکن سوال میں اگر یوں کہے موسیٰ علیہ السلام ناشتے میں کیا کھاتے تھے تم کو کیا پڑی ہے اس سے امام احمش سے آ کر کے ایک شخص نے پوچھا کہ سنا ہے مسجد میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں مٹی کی زمین ہوتی تھی پیشانی پہ کنکریاں لگ جاتی ہیں اور گھر میں جاتے ہیں ہم اسی طرح سے کنکریاں کے ساتھ تو سنا ہے مسجد کی وہ کنکریاں آ جاتی ہیں لگ کر کے تو وہ چیختی رہتی ہیں چلاتی رہتی ہیں کہ مجھے مسجد سے کیوں لے کر آیا جیسے اور بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مدینہ کی مٹی لے کر کیا ہو تو وہ روتی ہے ہاں بہت روتی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے کہ وہاں سے اٹھا کر کہ تم لائے اس کی پاکیزہ جگہ سے امام احمش نے فرمایا جب اس نے سوال کیا کہ وہ کنکریاں روتی ہیں چلاتی ہیں تو اس کا کیا حل ہے تو آپ نے فرمایا ان کے گلے مضبوطی سے پکڑ لو وہ ساری کنکریوں کے گردن دھوا کے رکھو تاکہ کوئی نہ چلا ہے تو اس نے کہا بھلا کنکریوں کا کوئی گردن ہوتی ہے گلا ہوتا ہے تو انہوں نے پوچھا پھر چلاتی کہاں سے آئے ہیں کہاں سے چلاتی ہیں تو یہ اس طرح کے بہت سارے معاملات اور وہی ایک امام اور گزرے ہیں ان سے کوئی آ کر ایک جاہل سوال کر رہا ہے شیطان ابلی سے لائن کی بیوی کا نام کیا تھا آپ نے فرمایا میں اس کی شادی میں گیا نہیں تھا تو یہ جاہلوں سے مخاطب ہونا یا مخاطب ہونا دونوں ضرر ہے ضرر ہے کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ جاہل تمہارے ایمانی درجے کو بھی گرا دے گا تمہارے ذہن و دماغ میں شک پیدا کر دے گا اسی لئے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے جب جاہلوں سے ملاقات کرتے ہیں سلام کر کے گزر جاتے ہیں یہی بہت چیز ہے ان کے لئے یہی بڑی چیز ہے سلام کرو اور گزر جاؤ زیادہ سے زیادہ خیریت پوچھ لو اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں اسی سے ملتی جلتی کہ جنگل میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا تھا کس کا ایک گدھے کا اور ایک چیتے کا گدھے کا اور چیتے کا جھگڑا ہو رہا تھا کس بات پر گدھے کہہ رہا تھا گھاس نیلی ہوتی ہے اور چیتا کہہ رہا تھا نہیں گھاس ہری ہوتی ہے بہت جھگڑا کر رہے تھے گدھے نے کہا نہیں نیلی ہوتی ہے چیتا کہہ رہا نہیں ہری ہوتی ہے دونوں فیصلہ کرنے کے لئے شیر کے پاس آئے جنگل کا راجہ تھا تو دونوں نے جب یہ مقدمہ رکھا کہ گدھے کی باتی ہے چیتے کی باتی ہے شیر نے کہا گھاس نیلی ہوتی ہے گھاس نیلی ہوتی ہے گدھا صحیح کہہ رہا ہے اس کو انہم بھی دیا اور کہا کہ چیتا غلط تھا اور اس کو کوڑے بھی مارے جائیں دس کوڑے مارے جائیں تو وہ گھورایا اور کہا بادشاہ سلامت میرے حق میں اتنا برا فیصلہ کیوں کہا کہ یہ تیری سزا ہے گھاس تو ہری ہوتی ہے گدھے سے بات کیوں کیا یہ تیری سزا ہے گدھا تیرے لیول کا نہیں تھا گھاس ہری ہوتی ہے لیکن جو تیرے لیول کا تھا نہیں اس سے تو مباحثہ کر رہا ہے مناظرہ کر رہا ہے تو یہ اس میں ایک درس ہے لوگ آج جو نکڑا پہ بیٹھ کر کے مناظرے کر رہے ہیں ڈیویٹ کر رہے ہیں ان کو دلائل چاہیے بخاری شریف سے مسلم شریف سے اور وہ بھی بحث کن معاملات میں کرتے ہیں کبھی مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم کے متعلق کبھی امیر معاویہ کے متعلق کبھی خلفہ راشدین کے متعلق ایسا لگتا ہے یہ سب کی آقا بیٹھے ہوئے ہیں جو ان میں فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے متعلق ان کے حاضر و ناظر ہونے پر ان کے بشر و نور ہونے پر ایسی بحثیں رہتی ہیں میرے عزیزو میں نہیں کہتا کہ آپ اسلامی ڈیویٹ کا حصہ نہ بنیں بلکل شوق سے لیکن اصول پہلے علم حاصل ہاتھ کرو اصول دین پڑھو اس کے بعد شوق سے مناظرے کرو اور یہاں حال یہی ہے کہ کسان جو ہے پھوڑا چلاتا رہا کھیت میں اور اچانک کسی کا پیٹ درد ہوا اس کو سرجن کے پاس لے جانا چاہیے کہ کسان کے پاس لے جانا چاہیے اب اگر آپریشن تھیٹر میں کسان بھی آپریشن کرنے لگے تو کیا کرے گا وہ پھوڑے سے آپریشن کرے گا اسی طرح سے جس کی جو فیلڈ نہیں ہے جس کا جو میدان نہیں ہے جب وہ اس میں کودتا ہے تو ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے محفوظ فرمایا اسی لئے آدھا علم بھی مت حاصل کرو میں نے دیکھا ہے بہتوں کو ایک قائدہ کچھ سیکھ لیا تو اس کو ہر جگہ فٹ کرنے لگ جاتے ہیں اسلام کی باریکیاں اصول دین اصول فقہ اصول حدیث بہت اس میں باریکیاں ہیں اور یہ جو جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ اسی طرح سے گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے ایک قائدہ سیکھا اور اس کو سب پر فٹ کرنے لگے سنیوں پر اس کو فٹ کرنے لگے جو مشرقوں پر اتری ہوئی آیتیں مشرقوں کے حق میں جو اتری ہوئی تھیں ان آیتوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتری ہیں آیتیں مشرقین کے حق میں وہ سنیوں پر فٹ کرنے لگ جاتے ہیں گمراہی یہیں سے آتی ہے اسی لئے آدھا علم حاصل مت کرو مشہور محاورہ ہے بلکہ ایک قول ہے نیم حکیم خطر جان نیم ملہ خطر ایمان یہ کہا جاتا ہے نا آدھا ڈاکٹر جو ہے جان کا خطرہ ہے اور آدھا مولوی ایمان کا خطرہ ہے اللہ تعالی حفاظت فرمائے سورہ شعراء ہم نے تلاوت کی جس میں کثیر انبیاء اکرام کا ذکر ہے اتنی بہترین اس میں آیتیں ہیں اللہ تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال اس طرح بیان کیے پڑھنے میں لطف بھی آتا ہے پڑھنے میں بڑا مزا آتا ہے ہر نبی کا ایک قول اللہ نے اس میں بیان فرمایا نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرتے رہے لوت علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اللہ کی بڑا ہی بولتے رہے حضرت شعیب علیہ السلام ان صاحب نبیوں کا ایک قول یہ ہے وہ اپنی قوموں سے یہ کہتے تھے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اِنْ عَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے لوگو میں جو کچھ تمہیں سکھا رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو رب العالمین کے پاس ہے یہ انبیاء اکرام کا قول تھا اللہ تعالی ہمیں انہی کے نقشے قدم پر چلا ہے میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی یہاں خدمت کر رہے ہیں نہ مسجد سے ہم اس کی کوئی عجرت کا مطالبہ کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں سے مجھے کوئی توقع ہے نہ ہی ہم نے کوئی مطالبہ رکھا ہے اللہ تعالی ان انبیاء کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے ہم جو کچھ بھی دین کا کام کر رہے ہیں مولا ہمارا عجر قیامت میں عطا فرما ہاں اگر تیہ کر لیا آدمی مانگ لیا مطالبہ کیا تو گویا کہ اس نے اپنی عجرت مانگ لیا اور دنیا میں برابر ہو گیا اور مطالبہ نہیں کیا ہے تو انبیاء کی نیابت میں کام کر رہا ہے وہ نبیوں اور رسولوں کی نیابت میں کام کر رہا ہے